نمسکار دوستو جمبی کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتمگتی عملے کے بعد بھارت ایک کے بعد ایک بڑا ایکشن لے رہا ہے پہلے پاکستان سے ایم ایف این کا درجہ سینہ تو اس کے سامانوں پر دو سو پشتی کر لگایا پاکستان میں پوری بھی ندیوں سے جانے والے پانی پر بھی روک لگانے کی کوشش میں بھارت کی موضی شرکار لگاتا اور محنت کر رہی ہے بارہ سرکار نے بھیسنا لیا ہے کہ پوری بھی ندیوں کی دھاراؤں کو جمبو کشمیر اور پنجاب کی طرف موڑا جائے گا پانی تک تو ٹھیک تھا لیکن اب کیندر کی موضی شرکار پاکستان کی بجلی بھی گم کرنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے دراصل پاکستان کے دو تیائی حصے میں سندو اور اس کی سائق ندیاں ویتی ہیں کل ملا کر یہ پاکستان کا پیسٹر پرسنٹ بھواغ سندو ندی کے بیسن پر ہے جس پر پاکستان کی کئی بات بنے ہوئے ہیں اگر پاکستان کو ان ندیوں کو پانی نہیں ملا تو پاکستان میں بجلی بھی گل ہو جائے گی کیونکہ ان باتوں سے پاکستان بجلی بناتا ہے بھارت سندو جل سمجھوتے کہ سیماں میں رہتے ہوئے بھی پاکستان اٹھارہ جار پانسو انتر میگا وارڈ بجلی کا اتفادن کر سکتا ہے لیکن ابھی صرف تین ازار پانسو میگا وارڈ تک کی بجلی کا اتفادن ہوتا ہے ایسے میں بھارت کی طرف سے ندیوں کو پانی روکے جانے پر پاکستان میں بجلی اتفادن کی چھمتا پر بھی روک لگ جائے گی جس کے قارن اسے سندھ پرانت وندیرہ چھا سکتا ہے دھنواز